اور اس کی بھی پوری کوشش ہے مجھے تنگ کرنے کی کیونکہ جب بھی میں نماز پڑھتے ہیں انہیں میرے اوپر آکے بیٹھ جاتی ہے یہ لیٹھ کی آئیے اس کو میں نے یہ پھنائی اور ماشاءاللہ بہت پیانی لگ رہی ہے شونے آپ نے نماز پڑھنی ہے ان کی کال آئی ہے ان کے بیٹے کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ خون بہر ہے تو ابھی میں نے اپنے ازبر سے کہا وہ گاڑی نکال رہی ہے اللہ خیر کرے میں نے ابھی نہیں دیکھا میں بھی دیکھتی ہوں اس کو زیادہ نے دیا اس کو خزمن کو روائز دے دیتی ہوں بلکہ ایک سا نیٹ اوٹ نہیں چلتا تو کھرے ہمارا انٹرنیٹ کو رابطہ ہو جاتا اسلام علیکم گوڈ مورننگ صبح و خیر کیا حال ہے سب کا امید ہے کہ یہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اور ابھی میں اٹھی ہوں یہ ان کی تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں تو میں ان کے چھوٹا سا کلپ میں یہاں پہ بنا لیتی ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ اندھیرہ کافی زیادہ ہے بس سٹریٹ لائٹ آن ہے اس کے لیے جو روشنی آ رہا ہے وہی ہے تو میں ان کے آج کے دن سے میں تحجد کی نماز بھی سٹارٹ کرتی ہوں اور کچھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی آپ ٹائم بھی دیکھ لیں یہ موبائل پہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک بج کے ترپن منٹ ہو رہے ہیں اور تھرٹین آکٹوبر تھاسٹے ہے آج تو ابھی نماز میں پڑھنے لگی ہوں آپ ٹائم دیکھیں اور ابھی میں نے کہا میں فٹا فٹ سے اب نماز پڑھ لوں تو جلدی سے اب میں تحجد کی نماز پڑھتی ہوں آپ لوگ بھی یہ ضرور پڑھا کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ضرور تحجد کے ٹائم اٹھا کریں تو ابھی بیٹیاں میری دونوں سو رہی ہیں یہ بڑی بھی سوئی ہوئی ہے اور چھوٹی بھی تو یہ بھی کشن کے بیچ میں سوئی ہوئی ہے اور ابھی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز کھاتی ہے جو کل میں لائی تھی انسیکٹ کلر وہ ہم نے لگا ہے اس کا بہت فائدہ ہوئا ہے کافی مچھروں کا آج سکون کی رات ہماری گزری ہے بہت مچھر اس پر مرے ہیں تو چلے نماز کے بعد پھر میں آگے بات کرتی ہوں آپ سے اچھا نماز میں نے پڑھ لیا یہاں پہ میں نے کہا میں تسبیح کرنوں یہاں پہ میں نے کہا کہ آج سے میں شروع کروں گی درود پاک کی تسبیح جتنی دفعہ بھی پڑھ سکی دن میں تو انشاءاللہ آج سے میں آغاز کر رہی ہوں آج جو میرات کا دن ہے تو اللہ پاک میری جو بھی پڑھتی ہوں پھر کرتی ہوں جو ذکر اس کو اللہ قبول کرے ہیں تو گناہگار سے بندے لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی نا تو اب میں آپ سے ملوں گی صبح کو اچھا ابھی میں اٹھی ہوں فجر کی نماز کے لیے اور میں نے کہا سب سے پہلے میں بائیر لائٹس وغیرہ آف کر دوں تو مطلب نماز میں نے پیڑھ لی ہے اور ابھی میں لائٹ وغیرہ آف کرنے جا رہی ہوں تو بائیر لائٹ آن ہے ابھی تک اور ابھی چھے باز رہی ہیں صبح کے میں تقریبا فائیف فورٹی پہ اٹھی تھی نماز کے لیے تو ابھی نماز پڑھ لی ہے اور اب میں نے کہا لائٹ وغیرہ بند کرتی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھنڈا تھنڈا موسم میں اس ٹائم پہ یہاں پہ ہیں اور پرندوں کی آواز ہیں اور سامنے پیارا سا خوبصورتا سا چاند بھی نظر آ رہا ہے مجھے لائٹ وغیرہ آف کر دی ہیں میں نے اور میں جا رہی ہوں اندر بچے ہمیں سوئی ہوئی ہیں اور یہ بھی تک وہ سامنے جال رہا ہے اور اس کا بہت فائدہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اچھی چیز میں لے کے آئی ہوں کام کی چیز اور یہاں بھرتن بھی پڑے ہیں جو میں نے چائے وغیرہ پی تھی رات میں جب دل کیا تھا تحجد کے بعد میں نے بھوک لگی تھی تو میں نے چائے وغیرہ بھڑا کے پی رہی تھی تو ابھی میں جا کے لیٹتی ہوں بچیوں کے پاس اور ٹائم ابھی آپ دیکھنے کے سوہ چھے بج رہے ہیں تو میں ابھی سوتی ہوں پھر بعد میں اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کروں اچھا میں سونے کے لیے جا چکی تھی ایک دم مجھے یاد آیا کہ یار لاک تو بھائی کھولا ہی نہیں میں نے میں نے لاک وغیرہ کھول لیتی ہوں ابھی جا کے لیٹنے لگی تھی لیکن بڑی بٹی اٹھلی تھی اسے پوئیم وغیرہ لگا کے دی ہے ابھی تو میں کہا وہ چلو بیزی لیگی میں لاک وغیرہ کھول لوں اور لیگی رہتی ہوں چاہمیہ وغیرہ ادھر رکھ دیتی ہوں ابھی باہر کا ماہولہ پوچک کراتی ہوں بہت ہی مزے کا منظر ہوتا ہے یہ صبح صبح کو وہ پہندے اڑ کے جا رہے ہیں بہت پیارا پیار منظر ہے اور یہ میرا ما شاء اللہ سے لان خوبصورت سا لان میرا اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے اس لیے میں اس کی ڈیلی نا جب باہر نکلتی ہوں اس کی وڈیو ضرور بناتی ہوں تو ابھی میں تھوڑا سا نا چہل قدمی واق تو خیر نہیں چہل قدمی سمجھ لیں وہی کروں گی کیونکہ واق تو زیادہ گھی جاتی ہے میں چلو کا تھوڑا سا آگے سے ہو آتی ہوں نا میں تو ابھی بالکل خالی روڈ ہے تو ابھی ادھر میں ہی صرف جا رہی ہوں کوئی بھی نہیں ابندہ تو تھوڑا سا فریش شیئر لے لیتی ہوں میں منہ نے کہا تھوڑی سی انسان کو واق بھی کر لینی چاہیے تو بھی نکلی ہوں میں گھر سے باہر تھوڑی در زیادہ دور نہیں جاؤں گی یہاں تک ہی میں نے کہا تھوڑی درواسہ کھر لوں باہر جاؤں کوئی واق شاک تھوڑی بھوت کر لوں اس لیے میں تھوڑا آگے تک آگئی ہوں ادھر ماشاءاللہ کافی لوگوں نے لانشان اپنے گھر کے باہر منائے میں ہیں یہ جیسے انہوں کا بھی دیکھیں ان کے بھی چھوٹا سا گارڈن ان کے بھی اچھے لگے میں آپ کو دیکھو دیکھ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ جس ایریے میں بھی رہ رہے ہونا تو گلی میں گزریں دونوں طرف گرین دی گرین دی میں زیادہ آگی نہیں جاتی بس ادھر تاکے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اس لیے اتنا رش وغیرہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ تو لیکن مجھے اپنی اس گلی میں یہ جو ہماری گلی ہے اس میں ابھی یہ کچھ گھر بنے ہیں کسی نے لان بنائے ہیں گارڈن کسی نے نہیں بھی بنائے تو مجھے سب سے پیارا ابھی آگی بھی آپ کو میں نے دکھائے ہیں لیکن مجھے جب سب سے پیارا لگتا ہے گارڈن یا لانج یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ اپنا ہی لگتا ہے اپنے گھر کا لگتا ہے اور پتہ نہیں شاید اپنا ہے اس لیے زیادہ پیارا لگتا ہے لیکن پھر بھی ایسے آپ کو بھی دو تین دکھائیں آپ لوگ بتائیے گا کہ کون سر زیادہ پیارا ہے کیا میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں ابھی آپ یہ دیکھیں میرا والا بھی ایک دفعہ پھر سے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ والا بھی در نا ہم نے کوشش خود ہی کی تھی بنانے کی مطلب یہ در گھاس ہوئی رہا ہم نے خود لگوایا تھا ہمارا دل تھا کہ ایک گھر کے دونوں طرف نا لانز بنا ہونا چاہیے لیکن وہ ہمارا نہیں تھا نا ہمارے اس سے نہیں تھا لیکن پھر بھی اہمی فضول خرچہ کی ہے چلو کہ یہ گھر کی لوگ اچھی آ جاتی ہے یہ ان کا بھی لانز دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بہتی زیادہ بھرا والا گھر ہے یہ اتے بڑے بڑے درخت لگاوا ہے یہاں پر باشیانا تھا کہ جاتی ہیں اس سے آگے میں زیادہ دور نہیں جاتی ہیں کیونکہ ابھی جو اس طرح گھارا بھرن رہے ہوتی ہیں تو ادھر پھر اس ٹائم پھر آگے تھوڑا سا دے تک مزدور کر آ جاتے ہیں اور بیس ساڑھے چھے بج رہے ہیں تو بس میں نے تھوڑی سی میری واقع ہوگی ہے فریش شیئر میں نے لے لی ہے اور اب میں جاتی ہوں گھر اور پھر ہم کرتے ہیں ناشتہ تو بھی میں جانے لگی ہوں گھر اب اندر جا کے ناشتے کے تیمہ آپ سے ملیں گے اندر بچے میں سو رہے ہیں تو میں ابھی نہیں بولوں گی تو بھی بس سمجھاتے ہیں اندر اچھا ابھی ناشتہ کرنے لگے ہیں ساتھ سوا ساتھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو یہ بھی ہم کرنے لگے ہیں ناشتہ اور آج ہمارا دل کا رہا تھا نان چنے کھانے کو یہ قریب سے ہی ملتے ہیں تو بہت مزے کے چنے ہوتے ہیں ان کے بابا جی جگھاتے ہیں تو بہت مزے کے چنے تو ابھی یہاں پہ ہم پٹا پٹ سے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر ناشتے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی دیکھ رہی ہیں آپ ادھا سے اچھا تو میں صبح ناشتہ ورہ کر کے میں سو گئی تھی اور جو میری بڑی بیٹی ہے نا اٹھ لی ہے ابھی مطلب اس صبح کی اٹھ لی ہے ابھی میں نماز ظہر کی پڑھنے لگی ہوں اور اس کی بھی پوری کوشش ہے مجھے تنگ کرنے کی کیونکہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں نہیں یہ میری اوپر آ جاتی ہے یا پھر صدہ کرنے لگوں تو ادھر آگے آکھر لیٹ جاتی ہے تو چھوٹی بیٹی کو میں نے نیل آیا اور اس کو ادھر میں نے اس کو ادھر سو لائیا اور یہ ابھی میڈم بلکل بھی نہیں سو رہی صبح ساتھ آپ نے ایپل گرہ دیا کتنی بری بات ہے ایپل گرہ دیا آپ نے بہت بری بات ہے ایپل نہیں گرہتے ہوتے بری بات یہ ایسے ایپل کھاتی ہے ایسے اب اس کو ٹھہر کے دھو کے دوں گی اور میں نے صبح کے بعد کوئی بلکل نہیں بنایا میں ناشتہ وغیرہ کر کے میں تو سو گی تھی لیکن یہ نہیں سوئی یہ میرے ساتھ لیٹی رہی ہے اور لیٹ کے موبائل پر پوئیم وغیرہ دیکھتی رہی ہے تو تقریبا میں سوہ آٹھ سوئی تھی اور سوہ دس میں اٹھی دو گھنٹے میں سوئی ہوں چھوٹی بھی دو گھنٹے سو رہی تھی میں بھی سوئی ہوں یہ جا گئی تھی تو یہ میں ساتھ ہی لیٹی رہی تھی اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ تھوڑا سا لائر سا ناشتہ کیا اس کو کرایا کو گھنٹوں کو نہیں لائیا پھر اس کے بعد ہانڈی وغیرہ آلو بنایا تھے آلو میتھی اور ابھی ابھی کھانا کھانا کھا کسی لیٹی ہوئی ابھی چھوٹی بلک نہیں بنا سکتی میں نے بتایا ہے نا کہ یہ چھوٹی بلکلی نم اینڈ ٹائم پہ رونا شروع کر دیتی ہے جب بھی کھانا کھانے لگونا تو بس نہیں اس میں پراپر وغ نہیں بنا سکتی تو ابھی میں پٹا پٹ زہر کی نماز پڑھوں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں کہاں سے وغ دوبارہ شروع کرتی ہوں تو میں پہلے نماز پڑھنوں پھر آپ سے رنوں گے بیٹی میرے پاس آئیے کہتے ہیں ماما میں نے بھی نماز پڑھنی ہوں اس نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ لیکی آئی ایس کو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے شونے آپ نے نماز پڑھنی ہے اب اتار دے گی بس اتنا سائی تائمی ماما اتار دیا آپ نے اوہ نو کیوں اتارا تو میں نے کہیے میں پٹا پٹ دکھاتی ہوں اب میں پڑھنے ہی لگی تھی تو کہتی ہے یہ لا کے مجھے سنے لیا کہ مجھے نا کرائیں میں نے بھی پڑھنی ہے تو بس زرہ سا منہ کے لیے پنایا اس نے اتار دیا رب ہو جائے لی تو میں پڑھنے 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 ہوں دین آپ سے ملتی ہوں تو ابھی نماز پڑھنے پڑھ لی ہے بڑی بیٹی جنسی ہے وہ بابا کے پاس چلی گی ہے سونے کے لیے اور چھوٹی میرے پاس سو رہی ہے اسی لیے موبائل کی لائٹ ٹارچ میں نے آن نہیں کی مطلب فلیش لائٹ آن نہیں ہے میں سو رہی ہے اور ابھی میں بھی یہاں پہ ریسٹ کرنے لگی سونے لگی اور ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں دن کے کیا بار جائیں 3.25 اور ابھی دن کے تین پچھس ہو رہے ہیں تو ابھی میں ان کے لیٹتی ہوں ریسٹ کرتی ہوں شام کو ہم نے جانا بھی ہے بھائی بھابی کی طرف تو پھر انشاءاللہ وہاں پہ ملیں گے اور ابھی اس فلوگ کا تو میں انڈ یہی پہ کرتی ہوں تو انشاءاللہ باقی جو ہے جو وہاں جاؤں گی اس کا میں الگ سے ولوگ بناؤں گی کیونکہ یہ ابھی بنایتری بہت لمبا ولوگ ہو جائے گا تو انشاءاللہ نیکس ولوگ ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی میں لیٹی سونے کے لیے لیکن ابھی مجھے کال آئی ہے میری پڑوس میں جو رہتی ہیں ان کی کال آئی ہے ان کے بیٹے کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ خون بہر ہے تو ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اس ٹائم پہ تو ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اس ٹائم پہ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے عزبین ہیں تو ابھی بھیجیں تاکر اس کو ٹانکے برا لگیں گے تو ابھی میں نے اپنے عزبین سے کہا وہ گاڑی نکال رہی ہے اللہ خیر کرے میں نے ابھی نہیں دیکھا میں ابھی دیکھتی ہوں اس کو چوٹ بگر آئی ہے میری بچکیں پھر دونوں سو رہی ہیں پھر کہے میں نے ابھی بھی ساتھ چلی جاتی لیکن ابھی میں دیکھتی ہوں جا کے ابھی میں آئی ہے گا پہ پڑوس میں دیکھتے ہیں یہ با یہ با یہ اچھا 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 زیادہ لگی اس کو لے جھو گے پہ بلاؤ 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 پھر مجھے بتائیے گا بچائی کو بہت زیادہ چوٹ لگی رہی ہے پتہ نہیں اب گرا کیسے ہے میں پوچھتی ہوں بعد میں ان کی ابھی کیونکہ اس کی امی تو پریشان ہے تو میں ڈیوائس لینے ادھر آئی تھی پتہ ہوں اس کی طرح یہ لگی ہے حضبن کو ریوائس دے دیتی ہوں اگر کی ایک سر نیٹ پر کنی چلتا تو پھر ہمارا انٹرنیٹ پر رابطہ ہو جاتا ہے ہمارا فٹہ کٹس ان کو یہ دے دے دیتی ہوں ہاں یہ لگ حضبن میرا لے گئے بچے کو ان کے دوسرے دو بچے میرے پاس ہی ہیں ابھی تو ان کو میں نے کارٹن لگا دی ہے ان کے آپ دنوں بیٹھیں کارٹن ورہ دیکھیں کیونکہ میں تو اندر اس کے پاس ہوں اس کا پتہ نہیں چلتا قریبہ بھی دوسرے روم میں سو رہی ہے تو اللہ پاک صحت دے اب بتا نہیں کتنے سٹیچز آتے ہیں کس طرح لگی ہے میں ان کی مدر سے پوچھوں نہیں جب وہ واپس آئیں گے تو چلنج فیلا پھر میں آپ سے نیکس لوگ میں بلوں گی تو تب تک کیلئے اللہ حافظ